وہ ایک بہادر سپاہی تھے ایک عسیم کماندار تھے ایک زبردت فاتح تھے انہوں نے کئی حصوں میں اسلام کو فیلایا انہوں نے اپنے وقت کی سوپر پاورز کو کچل کر رکھ دیا انہوں نے فارسی سلطنت کو کچلا انہوں نے رومیو کو کچلا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری اپنی پوری زندگی میں دو سو سے بھی زیادہ جنگیں لڑنے کے بابجود ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے اس بہادر کماندر کا نام حضرت خالد بن ولید تھا دوستو آج کس شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہی جانیں گے تو چلی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو خالد بن ولید کے پیدائش مکہ میں سن 592 اس ویڈیو کو ہوئی تھی آپ ہمیشہ سے ہی ایک بہادر سپاہی تھے آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو سو سے بھی زیادہ جنگیں لڑی لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ نے اپنے وقت ہی طاقتور سلطنتوں کی جڑے علاقہ رکھ دی تھی لیکن دوستو خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاب بھی کئی جنگیں لڑی تھی جنگیں اہود جس میں پیار نبی کے چاہتہ شہید ہو گئے تھے اوہ جنگ میں کافروں کی کمار حضرت خالد بن ولید سنبھالے ہوئے تھے دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے اور انہوں نے کئی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی حضرت خالد بن ولید بڑی پریشانی میں رہتے تھے ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتے ہوئی طاقت وہ سوچتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکا رہا ہے تو ہر بار اپنے بہترین جنگی ہتیاروں کے ساتھ کافروں کو موکھی کھانی پڑی ہے آپ سوچتے رہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ سچ میں کوئی طاقت موجود ہے اور کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ انہی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ تب ہی آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ اے خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس انہیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں دوستو اس خط کا خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراں مکہ ہے اور رسول اللہ کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا دوستو جنگ مہتا میں عیسائی فوج کی تعداد ایک لات تھی اور مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی دوستو یہ جنگ مسلمانوں نے رومان امپیر کے خلاف لڑی تھی دوستو یہ جنگ میں حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ یہ تیرو شہابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے اس کے بارے میں پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا تب آگے بڑھ کر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سبھالی اور دشمنوں کے داٹھ کھٹے کر دیئے اور دوستو اسی جنگ کے بعد حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا کتاب دیا تھا دوستو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑی اور میدانی جنگ میں ایسے ایسے کارنامے کر دکھایا جو تاریخ بن گئے آج تک ایسا کوئی بھی کمانڈر نہیں ہوا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو لیکن حضرت خالد بن ولید اکلوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری انہوں نے ایراک کو جیتا انہوں نے ایران کو جیتا انہوں نے سیریا کو جیتا انہوں نے ارمینیا کو جیتا انہوں نے جارڈن کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی دوستو چھوٹی سی فوج ہونے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید نے بڑی بڑی فوجوں کو سکست دی دوستو جنگ فراج جنگ مہتا جنگ یرموک جنگ بوسرا جنگ علیش جنگ فحال جنگ اکبرا جنگ یاہون اور کئی ساری ایسی جنگیں ہیں جنہیں خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دانشمندی سے فتح کیا دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کچھ آرمی چیف کے عوضیز ہٹا دیا کیونکہ خالد بن ولید مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے اور مسلمانوں کے لگنے لگا تھا کہ بینا خالد بن ولید کے وہ کوئی بھی جنگ نہیں جیس سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرہ کو آرمی چیف بنا دیا مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ عمر نے کیا کیا اب اتنی بڑی فوس سے مسلمان بینا خالد بن ولید کے کیسے جیتیں گے لیکن اللہ کے کرم سے مسلمانوں نے جنگ یرموک فتح کر لی پھر حضرت عمر مسجد نویبی میں خدبہ دینے کے لیے آئے اور بولے خدا کے لیے میں تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی ہے کل خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے اسلام ختم ہو جائے گا نہیں اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے دوستو اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو خالد بن ولید کے جسم پر ایسا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تاجامت تلواروں اور تیروں کے نشان موجود نہ ہو لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا کتاب دیا تھا اور اللہ کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے نہیں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود جا کر موت سے لپڑ جاتی ہے دنیا کے بستلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو اگر موت میدان جگ میں ہوتی تو خالد کبھی بشتر پر نہ مرتا سبحان اللہ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا موٹیویشن بڑھائیں جل ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ